السلام علیکم قروباریو میں ہوں الفانس سائنس والا آج آپ کو ایک فارمولا دینے لگا ہوں کچھ ٹوٹ کے بتانے لگا ہوں کہ آپ غریب کیسے رہ سکتے ہیں اگر آپ غریب ہونا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بلکل امیر ہونے کے لئے جس طرح محنت کرنے پڑتی ہے بلکل اسی طریقے سے غریب ہونے کے لئے بھی محنت کرنے پڑے گی اور کوشش کرنے پڑے گی اور کام کرنا پڑے گا غریب ہونے کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے صوبہ جلدی نہیں اٹھنا بلکل بھی جلدی نہیں اٹھنا آپ نے آرام سے اٹھنا ہے گیرہ بجے بارہ بجے سکون سے اٹھیں تسلی زنین پوری کریں جیسے لئے آپ اٹھیں پہلا کام نہ ہاتھ دونے نہ مو دونے سب سے پہلے کام کرنا ہے بلکل کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اپنے تکیہ کے نیچے سے ماشاءاللہ ایک بہت چھوپا رستم ایسٹ نکالنا ہے موبائل شریف جیسے ہی موبائل نکالنا ہے تو سب سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا ٹک ٹوک کھولنی ہے اور سکرولنگ کرنی ہے پورا ایک گھنٹا جیسے اس سے دل بھرے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے فیس بک کھولنی ہے پھر ایک گھنٹا جیسے تھوڑا سے دل بھرے ہنجی ایک کام کرنا ہے رکنا ہے وقفہ دینا ہے اور پھر کچھ ناشتہ کرنا ہے آرام سے ایک ڈیٹ بھائی تک ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک کام کرنا ہے دوبارہ پھر آپ نے بستر پہ آنے یوٹیوب کھولنی ہے انٹرٹینمنٹ کے شو دیکھنے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑی بہت دیر کے لیے دوستوں کے لیے نکل جانے ہیں شام کو کھیلنا کو دنے ہیں رات کو آنے ہیں ایک فلم دیکھنی ہے یا کوئی اور جو بھی شکل مل ہے وہ کریں رات کو آپ نے سونے سے پہلے ایک میڈیسن ڈوز لینی ہے اور وہ بڑی ہیوی ڈوز لینی ہے نہ ٹک ٹوک یوز کرنی نہ یوٹیوب یوز کرنی صرف فیس بک یوز کرنی ہے اور وہ بھی کم از کم بس سکرولنگ پر ٹائم لگانے دو سے تین گھنٹے لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو چھے مہینے کے اندر اندر اگر آپ لاکھوں پتی ہیں تو زیرو کے قریب آ جائیں گے پریشان نہیں ہوں یہ کام کرنے آپ نے ٹھیک ہے پہلا فائنٹ کلیر ہو گیا کیوں آپ تھوڑا سا انیلیسیس کریں گے جب آپ نے ایک دن ایسے گزارا اگلی دن سوچ رہا ہے کہ میرا جو پہلے کا دن تھا وہ کیسا گزرا اور میں نے کون کون سی چیزیں لوز کی کتنے گھنٹے میں نے ماشاءاللہ اس پروڈیکٹیو اس چیز کے اوپر کام کیا وہ اپنے بالکل ذہن میں دھیان میں رکھتے ہوئے ایک دن کلکولیٹ کر لیں کہ میرا کل کا گراف اور آج کا گراف کتنے نیچے گیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی فائی پرشنٹ آپ کا گراف ڈاؤن چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گراف آپ کا نیچے جائے گا چھے مینے کے اندر اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب میں کس لیول پہ ہو پہلا نکتہ کلیر ہو گیا ایک تو اس پہ یہ آسان کام نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی اس کے اوپر بھی بلکل کیونکہ سو سو کے لئے انشاءاللہ تھک جاتا ہے اس پہ تھکیں گے نہیں آپ بلکل نہ آپ کو تکاور فیل ہوگی نہ کچھ اور ٹائم بڑا اچھا پاس ہوگا آپ کا ایک کام دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کبھی بھی بڑا سوچنا نہیں ہے چھے کہ بھی نہ بڑا سوچنا ہے کرنا تو دور کی بات ہے نہ کہ بڑا کام کروں گا کرنا شروع کر دیں نہ شروع تو کرنا ہی نہیں ہے نہ سوچنا بھی نہیں ہے سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی پرزا ہل جائے اندر کا کوئی دماغ میں کوئی کیڑا جاگ پڑے آپ کے یہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے نہ نہ یہ کام قطن نہیں کرنا اگر ایسا کرو گے تو پھر معاملہ پلٹ ہو جائے گا یہ کام نہیں کرنا نہ بڑا سوچنا ہے نہ آپ نے سٹیپ لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ جس سٹیج پہ ہیں وقت کے ساتھ اور نیچے سٹیج پہ جائیں گے بالکل اوپر نہیں آئیں گے نہ بڑا سوچنے نہ بڑا کام کرنا ہے تیسرا سٹیپ ایک اور کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نوکر بنیں آپ اپنے کاروبار کا نہیں سوچنا کوشش کرنی ہے آپ نوکر بنیں جتنا ہو سکیں بھاگیں اور نوکر بھی سرکاری بنیں تاکہ لائف ٹائم کے لیے جگڑے جائیں کیونکہ اگر پرائیویٹ ہوگی تو ڈر بھی ہوگا اور شاید نوکر بھی چھوٹ جائے کسی بھی وجہ سے جب سرکاری نوکر بن جائے گے آپ کو اب پتہ ہوگا کہ زندگی بھرگی روزی روٹی لگ گئی ہے بس اب تو بڑی سوچ بھی نہیں آنی بڑے خواب کی در سے دیکھنے اور بڑا کام کی در سے کرنا ہے کیونکہ ایک ٹو فائف آٹھ بڑے سے پانچ بجے در ڈیوٹی اس کے بعد اللہ حافظ سکون کی زندگی گزرے گی چھوٹی سی تو زندگی ہے کیا کرنا ہے بڑا کام کر کے بس ایسے زندگی گزارو سکون کی گزارو اور بس چلے جاؤ کیوں وہ لوگوں کا بھلکہ کیوں سوچنے چوتھا کام یہ ہے چوتھا کام نہیں کرنا ہاں غریب رہنے ایک اور کام کرنے چوتھا کام صرف اپنا سوچنے اپنی ذات کا سوچنے یا اینڈ لیمٹ بھی سوچیں اپنے گھر کا اور بیوی بچوں کو سوچیں مت کسی کے بارے میں نہیں سوچنا کسی کا بھلا ہو جائے گا ایسا نہ کرنا کیوں جب لوگوں کا بھلا کرنا شروع کر دوگے گیم توولٹ ہو جائے گی یہ تو آپ کو پپولر کر دے گی یہ تو آپ کو امیریکی طرف اپنا ایسا نہیں کرنا بلکل اپنا سوچ رہے اپنی ذات یاد تک محدود رہنے اور اپنے گھر یا بیوی بچوں تک بس اس سے آگے نہیں نکلنا اس سے آگے نکلو گے تو پھر پشتاؤ کے بعد میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو پولر سائٹ بھی آپ چلے جائیں گے غریب رہنے کے لیے یہ کام انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے جو سراؤنڈنز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک اور کام کبھی مت بھولیں کبھی مت بھولیں کہ آپ لوگوں کو باٹنا شروع کر دیں نہیں اگر کوئی چیزہ آپ کو آتی ہے نا چھپا لینا ہے اس کو کوئی کاروبار آتا ہے کوئی ہنر ہے کوئی فن ہے کوئی آئیڈیالوجی ہے کچھ بھی آپ کو چھپانا ہے پبلک نہیں کرنا کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا کیونکہ لوگ تو چھڑا لیں گے لوگ تو کوپی کر لیں گے لوگ تو امیر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ کام تو آپ نہ کریں اگر یہ کریں گے تو پھر تو آپ پشتائیں گے بھائی جان بعد میں بھی کیوں اگر ایسا کریں گے لوگوں کو بتانا شروع کریں گے جو بات رہے ہو وہ واپس ہو کے جب آئے گا تو پھر آپ کو اور بڑا سے بڑا کر دے گا ایسا کام نہیں کرنا بس اپنا دل چھوٹا رکھنا ہے دماغ بھی چھوٹا رکھنا ہے دل بھی چھوٹا رکھنا ہے ایک اور کام کرنا ہے کبھی بھی بہادر بننے کا نہیں سوچنا کبھی بھی بہادر بنوگے تو کچھ کر بزروگے ہاں چھوٹا سوچنا ہے بزدل رہنا ہے ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹیا بتا رہا ہوں ان پہ عمل بھی کرنا ہے صرف سننا نہیں ہے عمل کرنا ہے غریب رہنے کے لئے انتہائی ضروری ہے بہادر بننے کا نہیں سوچنا بزدل بن کے رہنا ہے بزدل بن کے سوچنا ہے ڈرتے ڈرتے زنگی گزارنے ہیں آخری لمحے تک ڈرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور کام کرنا ہے آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے لوگ جو اینا بڑے بڑے کودوں پہ بھی جا رہے ہوں گے بڑے بڑے کھاروباری بھی بن رہے ہوں گے آپ کپنے کلاس ویلوز بڑی بڑی منزل اور پوسٹ پہ بھی پہنچ رہے ہوں گے لیکن کبھی بھی ان سے انسپائر نہیں ہونا موٹیویشن ضرور حاصل کرنی ہے کیونکہ یہ تو وقتی ہوتی ہے دو چار پہ دست پندرہ دن کے لئے موٹیویٹ ہو جانا ہے پریشانی ہونا اس میں دنو ٹینشن ہو جاؤ انسپائر نہیں ہونا انسپائر ہو گئے تو پھر اندر کا کام جاتا رہا لہٰذا موٹیویٹ ضرور ہو جائے انسپائر نہیں ہونا انسپائر ہو گئے تو پھر تو اڑٹ سائیڈ پہ چلے گئے غریب رہنے کے لئے ضروری ہے تھوڑی موٹیویشن ہے کوئی سپیچ سننے تھوڑی بہتی ٹھیک ہے ایک اور آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ واقعی غریب رہنا چاہتے ہیں واقعی غریب رہنے چاہتے ہیں صرف غریبوں کے ساتھ رہنے تب ہی کسی بڑے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں نہ ہی کسی بڑے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نہ آپ نے اس کی صحبت لینی ہے نہ کسی کاروباری شخص سے میٹنگ کرنی ہے نہ کسی کاروباری شخص سے ملنے ہے کیونکہ صحبت کا رنگ چھڑ جائے گا آپ کے اوپر پھر تو اب بڑا بڑا یہ تو پلڑ کام ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ میری باتوں سے اختلاف کریں گے اور کچھ لوگ میری باتوں پر تنقید کریں گے اور کچھ لوگ میری باتوں کو اپریشیٹ کریں گے بلکل ایسی ہے ہاں اب اس کے اُلٹ کر لو آخری لائے اُلٹ کیا کر لو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک چیز شروع کر دو اپنا بزنس شروع کر دو اور وہ سوچنا نہیں شروع کر دو جسٹ سٹارٹ جسٹ سٹارٹ بس شروع کر دو بس پھر دیگنا کیا ہوتا ہے ہاں غریب رہنا ہے ان باتوں پر عمل کرو امیر ہونا ہے ان کو ختم کر دو ٹھیک ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزمان عرفان سائنس والا کو اجازے دیدئے پاکستان زندہ بات